پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کے چیرمن نجم سیٹی کی تائیناتی کی مدد کل ہتم ہونے کے بعد پیپلز پارٹی کے رہنما زکاہ اشرف کے چیرمن بننے کی راہ ہموار ہو جائے گی نجم سیٹی نے حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے خود ہی چیرمن کی دور سے دستپردار ہونے میں آفیت جانی جس کے بعد ان کا طویل مددی چیرمن بننے کا حواب ادھورہ رہ گیا نجم سیٹی صاحب کے کپتان رمیز راجہ کو ہٹوا کر پی سی بی کے چیرمن بنے تھے نجم سیٹی نے چیرمن پی سی بی بننے کے لیے حاسی دور دھوپ کی اور اس کے لیے وہ لندن میں میاں نواز شریف تک جا پہنچے لیکن قدرت کو تو کچھ اوری منظور تھا اس سہم مہدے کے لیے زکاہ اشرف کی انٹری کے بعد نجم سیٹی کے خواب چکنا چور ہو گئے ذرائع کے مطابق روان ہفتے ہی چیرمن پی سی بی کا الیکشن ہونے کا امکان ہے چیرمن پاکستان کرکٹ بورڈ کے معاملے پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان گزشتہ کئی روز سے تنازہ چلا آ رہا تھا نون لیگ چاہتی تھی کہ نجم سیٹی کرکٹ بورڈ کے معاملات کو بہتر انداز سے چلا رہی ہیں اس لیے انہیں برقرار رکھا جائے جبکہ پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ چیرمن پی سی بی زکاہ اشرف کا حق ہے حکومت اگر نجم سیٹی کو رکھنا چاہتی ہے تو انہیں کہیں اور لگا دیا جائے تاہم اب پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کے سربڑا نجم سیٹی خود ہی چیرمن پرکٹ بورڈ کی دور سے باہر ہو گئے ہیں سوشل میڈیا پر جاری بیان میں نجم سیٹی کا کہنا تھا کہ میں شہباز شریف اور آصف علی زرداری کے درمیان تنازع کا سبب نہیں بننا چاہتا اس طرح کا عدم استحقام پی سی بی کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے موجودہ صورتحال میں اب میں چیرمنشپ کا امیدوار نہیں ہوں نجم سیٹی کی جانب سے خود کو اس دور سے باہر کرنے کے بعد زکاہ اشرف کے لیے راہیں ہموار ہو گئی ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیرمن کی تائناتی کے لیے وزیر آزم شہباز شریف پی سی بی بورڈ آف گورنرز کے لیے دو ناموں کی منظوری دیں گے ذرائع کے مطابق وزیر آزم کی جانب سے زکاہ اشرف اور مصطفیٰ رمدے کا نام بھی جوائے جانے کا امکان ہے وزیر آزم کے دو ناموں کے ساتھ بورڈ آف گورنر کی تعداد دس ہو جائے گی